دیش کا سب سے مہتپور مدہ آپ کے سامنے اٹھانا چاہتے ہیں اور یہ مدہ راجنیتی چناؤ جی ڈی پی یا کرکٹ کے ورلڈ کپ کی ہار سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے اور جیسا میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو کہا ہمارا دیش اب بھی ورلڈ کپ کی ہار کے شوک میں ڈوبا ہوا ہے لیکن ہمارے دیش کے لوگوں کے پاس بھارتی سینہ کے پانچ ویر سینکوں کی شہادت کے لیے شوک صبح میں جانے کا سمیہ نہیں ہے اس لیے آج ہم آپ کو ان پانچ ویر سینکوں کی کہانی سنائیں گے جنہوں نے دیش کی رکشہ کے لیے جمہو کشمیر کے راجوری میں ہوئے آتمک وادیوں کے ساتھ انکاؤنٹر میں اپنی جان کی قربانی دی دی ان لوگوں نے اپنی شہادت اس لیے دی تاکہ آپ سب لوگ چین سے امن سے اپنے اپنے پریواروں کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھ کر ورلڈ کپ کا میچ دیکھ سکے ہمارے دیش میں اکثر شہیدوں پر فلمیں بنائی جاتی ہیں اور لوگ ایسی فلموں میں شہیدوں کا کردار نبھانے والے ابنیتاؤں کو ہی اپنا اصلی نائک مان لیتے ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اصلی نائک ہمارے اصلی سپرسٹار ہمارے یہ شہید ہے جو آج بھی جب آپ ان شہیدوں کی کہانیاں سنیں گے اور ان کی بہدوری کے بارے میں جانیں گے تو آپ کا سینہ بھی گرب سے چوڑا ہو جائے گا اس لیے تھوڑی دیر کے لیے باقی سب باتوں کو بھول جائیے اور صرف ان شہیدوں کے بارے میں سوچئے ان شہیدوں کے پریواروں کے شوک کے بارے میں سوچئے اور یہ سوچئے کہ ان شہیدوں نے ان ویر سینکوں نے اپنی جان کی قربانی آخر کس کے لیے دی ہے ان کے اپنے پریوار خطرے میں نہیں تھے یہ خود خطرے میں نہیں تھے انہوں نے یہ ساری قربانی آپ لوگوں کے لیے دی ہے آپ کے پریواروں کے لیے دی ہے اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے دیش کے لوگوں کے پاس ان کی کہانی سننے کا سمع ہی نہیں ہے وہ آج بھی ورلڈ کپ کی ہار کے شوک میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ان کی شوک سبھا میں جانے کا کسی کے پاس کوئی سمجھ نہیں لیکن پہلے ہم آپ کو شہید کیپٹن شبھم گپتہ کا ایک ویڈیو دکھانا چاہتے ہیں جنہیں گانا گانے کا بڑا شوک تھا اور گانے بھی وہ ہمیشہ دیش بھگتی کے گایا کرتے تھے پہلے ان کا ایک گانا آپ کو سنوائیں گے کیپٹن شبھم گپتہ کچھ سمجھ پہلے جب سینا کے کارکرم میں شامل ہوئے تھے تو وہاں انہوں نے کیسری فلم کا وہ گانا گایا تھا جس کے بول ہیں تیری مٹی میں مل جاؤں اور آج کیپٹن شبھم گپتہ نے خود کو واقعی میں اس دیش کی مٹی کے لیے قربان کر دیا آج وہ اس دیش کی مٹی میں مل چکے ہیں اس لئے پہلے آج ان کا یہ گانا سنیے کون جانتا تھا کہ کیپٹن شبھم گپتہ جب یہ گانا گا رہے تھے تو ایک دن کچھ ہی سمجھ کے بعد وہ واقعی اس دیش کی مٹی میں مل جائیں گے اس دیش کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دیں گے اور کیپٹن شبھم گپتہ صرف ستائیس ورش کے تھے اور جب ان کی پوسٹنگ کشمیر میں ہوئی تو ان کے بھائی نے ان سے کہا تھا شبھم وہاں خطرہ بہت زیادہ ہے دھیان سے رہنا لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اس پر کیپٹن شبھم گپتہ نے کیا جواب دیا تھا انہوں نے کہا تھا آسان کام کرنا کسے ہے دیکھنا ایک دن پورا دیش سلام کرے گا میں تو آسان کام کرنا بھی نہیں چاہتا اور آج ان کی یہ بات بلکل صحیح ثابت ہو رہی ہے پورا دیش انہیں سلام کر رہا ہے کیپٹن شبھم گپتہ کا پریوار اتر پردیش کے آگرہ میں رہتا ہے اور جب ان کے ماتا پتا کو ان کی شہادت کی خبر ملی تب ان کا پریوار ان کی شادی کی تیاریاں کر رہا تھا کیونکہ یہ صرف ستائیس ورش کے وہ تھے شادیوں کی تیاریاں چل رہی تھیں ان کی شادی کی اور بیچ میں ایسی خبر آتی ہے ان کے پتا کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو شادی میں حلدی لگتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے لیکن اب انہیں اپنے بیٹے کی ارثی کو کندھا دینا ہوگا اس دنیا میں ایک پتا کے کندھے پر اس کے بیٹے کی ارثی سے بڑا بوجھ کوئی اور ہو نہیں سکتا لیکن پھر بھی دیکھئے کہ کیپٹن شبھم گپتہ کا پریوار آج یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں اپنے بیٹے کی شہادت پر گرب ہے اسی طرح کی کہانی سنجے بشت کی ہے جو اس بھارتیے سینہ میں لانس نائک کے پد پر تینات تھے اور بارہ سال پہلے ہی انہوں نے بھارتیے سینہ جوئن کی تھی اتراخنڈ کے نینی تال کے رہنے والے شہید سنجے بشت دو ہفتے پہلے ہی چھٹیاں منع کر واپس جمہو کشمیر لوٹے تھے اور انہوں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں ہر روز فون کیا کریں گے اور مٹ پیڑ سے کچھ دیر پہلے بھی انہوں نے اپنی ماں کو فون کیا تھا اور بات کی تھی لیکن اس کے بعد وہ دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے اور شہید ہو گئے اور اپنے پیچھے اپنے ماتا پتہ اور بھائی بہن کو چھوڑ کر چلیں گئے لیکن سوچئے ان کا پریوار بھی آخر کس مٹی کا بنا ہے کہ انہیں اپنے بیٹے کو کھونے کا ان کا سب سے بڑا میڈل بتا رہے اسی طرح کی کہانی ویر سینک سچن لور کی ہے جو اتر پردیش کے علی گڑ کے رہنے والے تھے سچن لور کی کچھ دنوں بعد آٹھ دسمبر کو سوچئے کچھ ہی دنوں کے بعد شادی ہونے والی تھی اور انہوں نے آخری بار اپنے پتہ سے فون پر بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ پہلے جیت کا سہرہ پہن کر آؤں گا اور پھر شادی کا سہرہ پہنوں گا لیکن راجوری میں ہوئی مٹھ بھیڑ میں وہ شہید ہو گئے اس مٹھ بھیڑ میں حوالدار عبدال ماجد نے بھی سروچ بلیدان دیا جن کا پریوار جمہو کشمیر میں ہی ل او سی کے پاس رہتا ہے عبدال ماجد کے بھائی بھی بھارتی سینہ میں تھے اور وہ بھی ورش دو ہزار سترہ میں پنچ میں ہوئی ایک مٹھ بھیڑ میں ایسے ہی اس دیش کے لیے شہید ہو گئے تھے اور اب عبدال ماجد نے بھی اپنے بھائی کے بعد دیش کے لیے اپنے پرانوں کی قربانی دے دی سوچئے کیسے پریوار ہیں یہ عبدال ماجد اپنے پیچھے تین بچوں کو چھوڑ کر گئے ہیں جن میں ان کے پندرہ سال کے بیٹے کو ان کے پتا بھارتی سینہ میں ہی بھرتی کرانا چاہتے تھے میں بولتا ہوں میرا ابھی ایز ساٹھ سال ہے تو میں بولتا ہوں میرے کو ابھی لے چلیں جس نے میرے بچے کو شہید کیا تو میں اس کو کار دوں تو امکو بہت فخر ہے اس چیز کا میرا بچے جو ہے شہید ہوا ہے میرے پوتریں ابھی جو پڑ رہے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ میں فوج میں بھیجوں گا اگر زندگی رہی میری تو اس مدھےڑ میں کرناٹک کے رہنے والے کیپٹن ایم وی پرانجل بھی شہید ہو گئے جنہوں نے دو سال پہلے ہی شادی کی تھی اور انکاؤنٹر شروع ہونے سے پہلے انہوں نے اپنی پتنی سے کہا تھا کہ وہ ابھی ایک آپریشن کے لیے جا رہے ہیں اور اب وہ گروہار کو ہی بات کریں گے لیکن وہ دیش کے لیے شہید ہو گئے اور اپنے پیچھے اپنی پتنی اور پریوار کو چھوڑ گئے ہیں اگر آپ ہم سے پوچھیں تو آج یہ دیش کی سب سے بڑی خبر ہے آج یہ دیش کی سب سے دکھت خبر ہے سب سے نراشہ جنہ خبر ہے اور یہ وہ خبر ہے جو پورے دیش کو ایک کر دے گی اگر آپ کے پاس سمیں ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اب سب کو چھوڑ دیجئے ان پریواروں کے بارے میں سوچئے جو ہمارے سینک ہیں نا ان کے پریوار بھی ایک الگ مٹی کے بنے ہوتے ہیں ہمارے سینک تو ویر ہوتے ہی ہیں وہ تو کبھی بھی اپنی جان کی قربانی دینے سے بھی چوکتے نہیں ہیں ڈڑتے نہیں ہیں کبھی بھی لیکن ان کے پریوار بھی ان کی طرح ایسے ہی ویرتا کی مٹی سے بنے ہوتے ہیں اور ان کے پریوار بھی الگ ہوتے ہیں اس لیے آج ان پریواروں کو نمن کیجئے آپ سب لوگ ویسے تو شاید ان کے پریواروں سے کبھی نہیں مل پائیں گے آپ اپنے اپنے گھروں میں ہیں آپ اپنے پریواروں کے ساتھ ہیں لیکن آج ان کے پریواروں کو کم سے کم دور سے ہی اپنی شردھانجلی دھیج دیجئے اور یہ سوچ کے رکھئے کہ ان شہیدوں کے بچے ان شہیدوں کے پریوار ان شہیدوں کے ماتا پتہ ان کے بھائی بہن اب دیش کی ذمہ داری ہیں اور دیش کیا ہوتا ہے دیش ہے اس دیش کے چالیس کروڑ لوگ یہ دیش ان لوگوں سے بنتا ہے اس لیے اب اس بھاو کے ساتھ آپ رہیے کہ یہ سارے لوگ یہ سارے پریوار ہم سب کی ذمہ داری ہیں اور آپ جب بھی جس بھی موقع پر اور جس بھی شمتہ سے آپ جب بھی کبھی ان کی مدد کرنا چاہیں آپ کو ضرور مدد کرنی چاہیے اگر آپ ان کے گھروں کے آس پاس ہیں یا کبھی آپ کو جانے کا موقع ملے ان کے شہر میں تو ان کے گھر ضرور ہو کر آئیے کیونکہ ایسا ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی شہید کے گھر جاتے ہیں تو شہید کے گھر جانا چار دھام کی تیرت یاترہ کرنے کے برابر ہوتا ہے تو ضرور جائیے ہو سکے تو ان کے پریوار والوں سے بات کیجئے اگر آپ آس پاس کبھی ہیں آگے بھی چل کر ان کے شہر میں ان کے گاؤں میں آپ کو جانے کا موقع ملے تو ضرور اپنا ماتھا ٹیک کر آئیے ان کے گھر پر لیکن ایک اور اس سے بھی دکھت خبر ہے کیونکہ آج ہمارے دیش میں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے دیش کے جو نیتہ ہیں وہ ہر چیز کو بھونانا چاہتے ہیں ہر چیز کو لے کر اپنی تصویر کھچوانا چاہتے ہیں ہمارے دیش کے نیتہ سوچتے ہیں چاہے ہار ہو چاہے جیت ہو چاہے جیون ملا ہو چاہے مرتیو ملی ہو وہ کیسے اس کا لاب اٹھائے وہ کیسے اس پر ووٹ مانگ لیں وہ کیسے اپنی فوٹو کھچوالیں اور اس فوٹو کو سب جگہ وائرل کر دیں آپ نے دیکھا ورلڈ کپ میں جب بھارت کی ٹیم ہاری وہ بھی ایک راجنیتک مدہ بن گیا اس ہار پر بھی بہت سارے نیتہ چناؤ پرچار کرنے لگے بھاشنوں میں اس ہار کا ذکر کرنے لگے بھاشنوں کے ذریعے اس ہار کو بھنا کر ووٹ پانے کی کوشش کرنے لگے چلو وہاں تک بھی یہ سوئی کارے ہیں ٹھیک ہے اتنا بھی ہو سکتا ہے لیکن کیا ان ویر سینکوں کی شہادت پر بھی راجنیتی ہونی چاہیے کیا ان کی شہادت پر بھی فوٹو اپرچنیٹی ہونی چاہیے کیا ان کی شہادت کو لے کر بھی فوٹو کھچوانے کی ہوڑ ہمارے نیتاؤں کے بیچ میں لگنی چاہیے کیا ان کی شہادت کو پیسہ دے کر ان کے پریواروں کے دکھ کو کم کیا جا سکتا ہے اور کیا یہ دنیا بھر کو بتانا ضروری ہوتا ہے کہ ہم نے یہ پیسہ دیا ہے کیونکہ اب ہم آپ کو کچھ ایسی تصویریں دکھانا چاہتے ہیں جو آپ کا کلیجہ چیر کر رکھ دے گی یہ تصویریں اتر پردیش کے آگرہ میں کیپٹن شبھم گپتا کے گھر سے آئی ہیں جہاں آج اتر پردیش کے راج سرکار میں کیبینٹ منتری یوگیندر اپاد دھیائے اس شہید کے پریوار کو پچاس لاکھ روپے کا چیک دینے کے لیے ان کے گھر پہنچ گئے اور اس دوران وہ شہید کیپٹن شبھم گپتا کی ماں کو چیک دیتے ہوئے ایک تصویر کھچوانا چاہتے تھے لیکن یہ بات انہیں کافی چبھی اور اس ماں نے کہا کہ وہ یہ نہیں چاہتی کہ ان کے بیٹے کی شادت پر اس طرح کی پردرشنی لگائی جائے ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کی مرتیو پر شوک کر رہی ہے رو رہی ہے ماں کے آنسو رک نہیں رہے ہیں ماں کا برا حال ہے اور ہمارے دیش کے یہ نیتا یہ منتری صرف اتنا چاہتے ہیں کہ یہ ماں کسی طریقے سے چیک لیتے ہوئے ان کے ساتھ ایک فوٹو کھچوالے اور وہ وہاں بے شرمی سے انتظار کر رہے ہیں ماں رو رہی ہے اپنے بیٹے کے لیے پیڑا میں درد میں ہے اس ماں کی پیڑا کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اور یہ جو نیتا ہیں یہ چیک دیتے ہوئے کیمرے کے لینس میں اپنی آنکھیں گڑائے ہوئے ایک اچھا فریم بنا کر کھڑے ہیں تاکہ ان کی تصویریں شاندار آئیں ان کی اچھی تصویر آئیں کیمرے میں کیمرے کے لینس میں دیکھتے ہوئے ان کی اچھی تصویر آ جائے تاکہ پوری دنیا کو بتا سکیں کہ ہم شہید کی ماں کو پچاس لاکھ روپے کا چیک دے کر آئے ہیں اس تصویر کو دوبارہ دیکھیں ملے کے لینس میں دیکھیں ملے کے لینس میں دیکھیں تو دیکھیں منتری جی فریم سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے ماں رو رہی ہے بلک بلک کر اپنے بیٹے کو یاد کر رہی ہے لیکن منتری جی کے ہاتھ میں جو چیک ہے اسے وہ جیب میں نہیں رکھنا چاہتے اسے دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں اس چیک کی پردرشنی لگانا چاہتے ہیں دو چیک لے کر آئے ہیں پچیس پچیس لاک کے اور دیکھیں وہ چاہتے ہیں کسی طرح سے یہ ماں سب کچھ بھول کر پہلے یہ چیک لے لے ان سے اور پہلے چیک لیتے ہوئے ایک فوٹو کھچ والے اور وہ ماں لگاتار تڑپ رہی ہے رو رہی ہے تب بھی انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ اس سمیں ان کی جگہ وہاں پر نہیں ہے اس سمیں انہیں وہاں سے چلے جانا چاہیے لیکن نہیں یہ کھڑے رہے تاکہ ان کی فوٹو کھچے اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے دیش کے کچھ نیتا کیسے کس ستر کی اس لئے آج ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ ان پریواروں کو ہمیشہ اپنے من میں اپنے دل میں یاد رکھیے گا ان سینکوں کی اس قربانی کو بیکار مت جانے دیجئے گا ہم آپ کو راجستان کے بارے میں کچھ ضروری باتیں بتانا چاہتے ہیں راجستان میں کل چناو ہونے والا ہے کل ووٹنگ ہونے والی ہے اور راجستان کشترفل کے لحاظ سے بھارت کا سب سے بڑا راجہ ہے اس کا کل کشترفل ہے تین لاکھ بیالیس ہزار دو سو انتالیس ورگ کلومیٹر بھارت کا سب سے بڑا راجہ ہے کشترفل کے حساب سے جس برٹن نے بھارت کو لگ بھگ دو سو ورشو تا غلام بنا کر رکھا وہ برٹن بھی کشترفل کے معاملے میں راجستان سے کافی چھوٹا ہے یعنی ایک برٹن جیسے دیش سے راجستان بڑا ہے اس کے علاوہ بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ اس راجے کو راجستان نام انگریزوں نے ہی دیا تھا انگریزوں کی اسٹ انڈیا کمپنی میں آفیسر رہے کرنل جیمس ٹاڈ نے انیسویں شتابدی میں اس راجے کو راجستان کا نام دیا تھا اس سے پہلے اس کشتر کے لیے راج پوتانہ شبد کا استعمال ہوتا تھا اور راجستان میں کئی ایسے لوگ گیت ہیں جن میں آج بھی راج پوتانہ شبد کا ہی اللے کھاتا ہے لیکن انگریزوں نے اس نام کو بدل کر انیسویں شتابدی میں راجستان کر دیا تھا راجستان کا شبد اکرت ہوتا ہے راجاؤں کا استعمال یا شور ویروں کا استعمال آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے سکولوں میں اکبر کو اکبر ڈا گریٹ کے نام سے پڑھا ہوگا لیکن شاید آپ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ اکبر کے اہنکار کو توڑنے والے مہارانہ پرتاب راجستان کی اسی بھومی سے تھے اور انہیں میوار کا ویر یودھا مانا جاتا تھا راجستان اپنے کشیطرفل کے ساتھ اپنے لوگ گیتوں شیلیوں اور ریگستان کے لیے بھی بہت مشہور ہے دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم اکبر کے ساتھ تو اکبر ڈا گریٹ لگاتے ہیں لیکن مہارانہ پرتاب کے لیے آپ نے ڈا گریٹ نہیں سنا ہوگا نہیں پڑھا ہوگا یہ وہ ریگستان ہے جو بھارت کی راجنیتی میں ووٹوں کی کھیتی کے لیے کافی اوبجاؤں مانا جاتا ہے اور اس لیے راجستان میں ویدان سبا کے چناؤں کو سب سے بڑے چناؤں میں سے ایک مانا جاتا ہے مانا جا رہا ہے لگ بھگ آٹھ کروڑ کی آبادی والے راجستان میں کل ووٹرز کی سنکھیا ہے پانچ کروڑ تیس لاکھ اور راجستان میں ویدان سبا کی کل سیٹے ہیں دو سو پچھلی بار کے چناؤں میں کانگریس پارٹی کو سو سیٹے ملی تھی اور بی جے پی کو تیہتر سیٹے ملی تھی اور کانگریس نے پور بہومت سے راجستان میں اپنی سرکار بنائی تھی حالانکہ اس سمیں دونوں پارٹیوں کے ووٹوں میں ووٹ پرتشت میں زیادہ انتر نہیں تھا کانگریس کو 49.3% ووٹ ملے تھے اور بی جے پی کو اس سے ذرا کم 38.7% ووٹ ملے تھے یعنی ووٹوں کا انتر تو صرف 0.6% تھا لیکن سیٹوں کا انتر 27 کا تھا راجستان بھارت کی ان چنندہ راجیوں میں سے ایک ہے جہاں ہر پانچ سال میں سرکار بدلنے کا ریکارڈ رہا ہے ورش 1993 کے بعد سے ہی آج تک احسار کبھی نہیں ہوا جب کسی بھی پارٹی نے اپنا پانچ سال کا کاریکال پورا کرنے کے بعد پھر سے چناؤ جیت کر سرکار بنائی ہو اور یہ ریکارڈ پچھلے تیس ورشوں سے ٹوٹا نہیں ہے ایک بار بی جے پی پھر کانگریس پھر بی جے پی پھر کانگریس اور اگر اس بار بھی یہی ریکارڈ برقرار رہتا ہے تو پھر اس حساب سے راجستان میں اس بار بی جے پی کی سرکار آ سکتی ہے اور بی جے پی بھی ایسا ہی دعویٰ کر رہی ہے کہ اس بار ہماری باری ہے ہر لحاظ سے یہاں ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ راجستان کی دو سو میں سے اٹھائی سیٹیں ایسی ہیں جہاں بی جے پی پچھلے تین چناؤوں سے لگاتار جیت رہی ہے جبکہ کانگریس صرف پانچ سیٹوں پر پچھلے تین چناؤوں میں اپنی جیت کو برقرار رکھ بائی ہے جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بی جے پی کے پاس ایسی زیادہ سیٹیں ہیں جہاں اس کا ووٹر کہیں اور دوسری پارٹی کے پاس نہیں جاتا جبکہ کانگریس کے ساتھ ایسا نہیں ہے بھارت کے باقی راجوں کی طرح راجستان میں بھی چناؤوں کے دوران جاتی کا تراجنیتی سب سے اہم رہتی ہے یہ اصل میں دکھ کا وشہ ہے کہ آج بھی ہمارے دیش میں جو چناب ہوتے ہیں ووٹ پڑتے ہیں وہ جاتی کے نام پر پڑتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کانگریس نے اس بار راجستان میں جاتی کا تجنگڑنا کرانے کا وعدہ کیا ہے اور اس جاتی کا تجنگڑنا کا مقصد ہے OBC ووٹرز کو ایک جھٹ کرنا راجستان میں سب سے زیادہ 40% ووٹرز OBC سمودائے سے ہیں 19% ووٹرز اگڑی جاتیوں سے ہیں 18% دلت سمودائے سے ہیں 14% آدیواسی سمودائے سے ہیں اور کل 9% ووٹرز مسلم سمودائے سے ہیں یہ بریک اپ ہے سارے ووٹرز کا دکھ کی بات یہ ہے نیراشا کی بات یہ ہے کہ آج بھی ہمیں آپ کو جاتیوں کے حساب سے یہ بریک اپ دینا پڑ رہا ہے جبکہ یہ جاتی ویوستہ تو بھارت میں بہت پہلے ختم ہو جانی چاہیے راجستان میں کانگریس پارٹی کے دو بڑے نیتا ہیں دو بڑے چہرے ہیں ایک ہے مکھے منتری اشوک گیلوت اور دوسرے ہیں سچین پائلٹ دونوں ہی نیتا OBC سمودائے سے آتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ OBC سمودائے کے ڈبل انجن ہے اشوک گیلوت کی جاتی مالی ہے اور سچین پائلٹ کی جاتی گرجر ہے اور راجستان میں گرجر سمودائے کو OBC کا درجہ ملا ہوا ہے اور راجے میں سب سے زیادہ چالیس پرسنٹ ووٹ بھی OBC سمودائے کے ہی ہیں اس کی تلنا میں راجستان میں BJP کے تین بڑے نیتا ہیں ایک ہے ستر سال کی پورو مکھے منتری وسندرہ راجے جو راجپوت ہیں اور راجپوت اگڑی جاتی میں آتے ہیں دوسرے نیتا ہیں کیندریہ منتری گجیندر سنگھ شکھاوت جو چھپن ورش کے ہیں وہ بھی راجپوت سمودائے سے ہیں اور تیسرے نیتا ہیں کیندریہ کانون منتری ارجن رام میگوال جو دلت سمودائے سے ہیں یہی تین چہرے ابھی BJP کے آپ کو دکھائی دیں گے حالانکہ OBC نیتا کے روپ میں BJP کے پاس دیش کا سب سے بڑا چہرہ ہے اور وہ ہے پردھان منتری مودی اور پورے دیش میں پردھان منتری مودی سے بڑا OBC ورک کا کوئی نہ تو نیتا ہے نہ چہرہ ہے اور راجستان میں بھی BJP پورا چناؤ ایک ہی چہرے اور ایک ہی نام پر لڑ رہی ہے اور وہ ہے پردھان منتری مودی کا چہرہ اور ان کا نام یہاں سب سے دلچسپ پانکڑا یہ ہے کہ راجستان میں OBC نیتاؤں کو سب سے زیادہ ٹکٹ کانگریس نے نہیں بلکہ BJP نے دیے ہیں BJP نے ساڑھے 38% امیدوار OBC سمودائے سے ہیں BJP کے جبکہ کانگریس کے 37% امیدوار OBC ہے حالانکہ الپسنکھیک ورک کے نیتاؤں کو ٹکٹ دینے میں کانگریس BJP سے کافی آگے ہیں کانگریس کے 7.5% امیدوار علپسنکھیک ورک سے ہیں اور BJP کے صرف 1.5% امیدوار علپسنکھیک ورک سے ہیں جاتی کے علاوہ ان چناؤں میں مہلا ووٹرز کی بھی بہت چرچہ ہو رہی ہے اور مہلا ووٹرز اب بہت اہم بن گئے ہیں راجستان میں کانگریس نے لوگوں کو جو سات گارنٹی دی ہیں ان میں ایک گارنٹی یہ ہے کہ وہ پرتیک پریوار کی مہلا پرمک کو ہر سال 10,000 روپے کی عارتھک مدد دے گی اور مکھے منتری اشو گیلوت نے ایسی کئی یوجنہیں شروع کی ہیں جو صرف مہلاوں پر کندرت ہیں دوسری طرف BJP نے بھی راجستان کی مہلاوں کو یہ گارنٹی دی ہے کہ وہ ان کی سرکشہ کے مدد نظر مہلا تھانوں کا نرمان کرائے گی اور لڑکی کے جنب پر اس کے ماتا پتہ کو دو لاکھ روپے کا سیونگ بانڈ دے گی اور ان وعدوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کانگریس اور BJP دونوں ہی پارٹیوں کا پورا فوکس مہلاوں پر ہے اور اس کا سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ اب بھارت کی لوگتانترک راجنیتی میں مہلاوں کی بھاگیداری پرشوں سے زیادہ ہو گئی ہے اور یہ ہمارے دیش میں آیا ایک بہت بڑا ساماج ایک بدلاؤ ہے جو شاید آپ نے نوٹ نہیں کیا ہوگا اور اب ہمارے دیش میں پورشوں سے زیادہ ووٹر مہلاے ہیں اور دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ اب مہلایں اپنے پریوار اور پتی سے پوچھ کر ووٹ نہیں ڈالتی وہ اپنے دماغ سے اپنی مرضی سے ووٹ ڈالتے ہیں وہ بھی زمانہ چلا گیا جب مہلایں اپنے پتی سے پوچھ کر اور اپنے پتی کے کہنے پر ہی ووٹ ڈالتی تھی کچھ ورش پہلے تک ہمارے دیش میں مہلاوں کے ووٹوں کو پورش پردھان سماج تیہ کرتا تھا لیکن اب یہ سنسکرتی بدل گئی ہے اب مہلایں پورشوں سے زیادہ ووٹ ڈال رہی ہیں اور پورشوں کے مقابلے مہلاوں کے ووٹ زیادہ ہیں ورش دوہزار اٹھارہ کے ودھان سوا چناؤں میں مہلاوں کا ووٹ شیئر چوہتر دشملہ چھ پرسنٹ تھا جبکہ پورشوں کا ووٹ شیئر تیہتر دشملہ چار پرسنٹ تھا اور اس طرح سے مہلاوں نے پورشوں سے زیادہ ووٹ ڈالے تھے اور یہی وجہ ہے کہ اب چناؤوں میں مہلا ووٹرز سبھی پارٹیوں کے لیے بہت مہتپون بن گئی مہلا ووٹرز کے ساتھ اس بار راجستان کے چناؤوں میں راجش پائلٹ کی بھی بہت چرچہ ہو رہی ہے راجش پائلٹ کانگریس پارٹی کے نیتا سچین پائلٹ کے پتا تھے اور کانگریس پارٹی کی سرکاروں میں وہ کیندری منتری رہے تھے اور پہلے جب وہ تھے سکریہ راجنیتی میں تھے تو ایک بہت بڑا چہرہ تھے کانگریس پارٹی کا اور وہ گرجر سمودائے سے آتے ہیں لیکن تیس نومبر کو ایک چناؤی ریلی میں پردھان منتری مودی نے راجش پائلٹ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ راجش پائلٹ نے کانگریس میں ایک پریوار سے ٹکرانے کی حمد کی ان کا اشارہ گاندھی پریوار کی طرف تھا اور انہوں نے کہا کہ راجش پائلٹ نے گاندھی پریوار سے ٹکرانے کی حمد کی اور اسی لیے انہیں اس کی سزا ملی اور اب یہی سزا سچین پائلٹ کو بھی کانگریس میں دی جا رہی ہے جو سزا پتا کو ملی وہی بیٹے کو مل رہی ہے آج اور اس کے پیچھے جو منشاہ تھی بی جے پی کی وہ یہ تھی کہ وہ گرجر سماج کے جو ووٹرز ہیں انہیں کانگریس سے ناراض کر دے انہیں کانگریس سے کھیچ کر اپنی طرف لے آئے کیونکہ گرجر سماج کے جو ووٹر ہیں وہ سچین پائلٹ کا اپمان برداشت نہیں کریں گے آج جب ہم نے راجستان میں موجود اپنے سیہیوگیوں سے بات کی تو پتا چلا کہ راجستان کے لوگ پردھان منتری مودی کے اس بیان پر کافی چرچہ کر رہے ہیں اور یہ بیان بھی اب چناؤں میں ایک مددہ بن گیا ہے آپ کو آج ہم وہ بیان بھی سنواتے ہیں راجستان پائلٹ جی ایک بار انہوں نے کانگریس کے اس پریوار کو کانگریس کی بھلای کے لیے چناؤتی دی تھی ایک بار پھر وہ بھی جگ گئے تھے لیکن یہ پریوار ایسا ہے کہ راجستان جی کو تو سجا دی اس کے بیٹے کو بھی سجا دینے میں پڑے ہوئے ہیں پردھان منتری مودی راجش پائلٹ کو لے کر جس راجنے تک گھٹنا کرم کا ذکر کر رہے تھے وہ گھٹنا کرم ورش 1998 کا ہے اس سمیہ سیتا رام کیسری کو ہٹا کر سونیا گاندی کو کانگریس کا دیکش بنایا گیا تھا اور راجش پائلٹ اس بات سے کافی ناراض تھے انہوں نے دیکش پد پر سونیا گاندی کے چناؤ کا ویرود کیا تھا اور اس ویرود کی وجہ سے وہ کانگریس پارٹی میں کافی الگ تھلگ ہو گئے تھے اور یہی بات پردھان منتری مودی نے اپنی ریلی میں بھی کہی ہے اور اس کا راجنے تک لاب لینے کی کوشش کی ہے ویسے چھالیس سال کے سچن پائلٹ کے پتا راجش پائلٹ اور اشوک گہلوت کے بیچ بھی کافی مدبید تھے اور اب اسی طرح کے مدبید اشوک گہلوت اور سچن پائلٹ کے بیچ بھی رہتے ہیں اور پچھلے کچھ ورشوں میں دونوں نیتاؤں کے بیچ کئی بار ویباد ہو چکے ہیں حالانکہ یہاں آپ کے من میں یہ سوال ضرور ہوگا کہ پردھان منتری نے ووٹنگ سے ٹھیک پہلے اپنے بھاشن میں راجش پائلٹ اور سچن پائلٹ کا ذکر کیوں کیا تو اب اس گنیت کو سمجھئے اس کا کارن ہے گرجر سمودائے کے وہ پانچ پرسنٹ ووٹ جو پوروی راجستان کی چالیس سیٹوں پر بہت اہم مانے جاتے ہیں پہلے گرجر سمودائے کے یہ ووٹ بی جی پی کو ملتے تھے لیکن دو ہزار اٹھارہ میں سچن پائلٹ کی وجہ سے یہ ووٹ کانگریس پارٹی کو ملے کیونکہ تب کانگریس پارٹی کی کمان راجستان میں سچن پائلٹ کے ہاتھ میں تھی گرجر سمودائے کے لوگوں کو لگتا تھا کہ اگر انہوں نے سچن نے یہ سارے ووٹ اپنے دم پر بی جی پی سے اٹھا کر کانگریس کی جھولی میں ڈال دی بڑی بات یہ ہے کہ اگر گرجر سمودائے کے ساتھ کسی بھی ایک اور جاتی کے ووٹ مل جائیں تو وہ ووٹ کسی ایک پارٹی کو جتا بھی سکتا ہے اور ہرا بھی سکتا ہے یعنی گرجر پلس ون کوئی ایک اور جاتی کے ووٹ اگر گرجر سمودائے کے ساتھ مل جائیں تو پھر یہ ایک بہت ہی بڑا ایک چنک بن جاتا ہے جو کی نرنائک ثابت ہو سکتا ہے شرط ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ کل ووٹنگ ہو چکی کل ہونے والی ہے ووٹنگ لیکن ووٹنگ سے ٹھیک پہلے اگر آپ راجستان کے اس چناؤیوی ماحول کو میں آپ سے کہوں کہ آپ وشلیشن کیجئے کہ کون کہاں نظر آ رہا ہے کس کے کیا پلس پوئنٹ ہیں کیا مائنس پوئنٹ ہیں دونوں کے چناؤ پرچار کے تو آپ ہمارے درشکوں کو کیا بتائیں گے دیکھیں سودھر جی پردھان منتی نریندر موڈی نے بہت ہی کلکولیٹڈ موڈ کے ساتھ یہ راجست پائلٹ اور سچین پائلٹ کے مددے کو اٹھایا ہے یہ سوچی سمجھی رنڈیتی کا حصہ رہا ہے اور پچھلے دو دنوں میں پوری راجستان میں پوری راجنیت قریب 36 سیٹوں میں سے ابھی کانگریس کے پاس ساری سیٹیں ہیں اور بی جی پی کے پاس جیرو ہے یہاں سے جو بھی گین کرنا ہے دوہجر اٹھارہ میں چھبی سیٹیں آئی تھی بی جی پی کے پاس وہ گین ہی کرنا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ کانگریس اپنے ہی جال میں پھنس گئی ہے کیونکہ مکہ منتری اشوگرلو سچین پائلٹ کو کم تر کرنے کے لئے نے ایک گزر نتا بنا دیئے تھے اور اس کو بی جی پی نے لپک لیا ہے جہاں تک بی جی پی کی بات ہے آج کے دن میں ایج اس لئے دکھائی دے رہا ہے کہ راجستان اپنی پرمپراؤں کو سنرکشن دینے کے لئے جانا جاتا ہے اور اشوگ گرلوت کے چہرے پر دو بار چنا ہوا ہے دونوں بار بہومت کا یہ سب سے اتحاس کا سب سے کم آکڑا لے کر آئی ہے کانگریس ایک بار بناہو تو لے کر جانا چاہتے ہیں مگر وہ جو پوروی راجستان ہو یا پھر میوار ہو اس علاقے میں اتنی دھبک نہیں اور جس علاقے سے آتے ہیں ماروار وہاں پر بھی کانگریس کی ابھی جو استطی نظر آ رہی ہے بہت اچھی نظر نہیں آ رہی ہے اس لئے کہا جا رہا ہے کہ بی جی پی کو سلائٹ ایج ہے مگر وہ کیوں ہے اس لئے کہ پردھان منتی نریندر موڈی کی جو لوگ پریتہ ہے آپ کہلے جیے گجرات بگل میں سٹا ہوا اس لئے کیا مگر بی جی پی کے پاس ایک بڑی پونجی ہے اور یہ میدان میں دکھائی دے رہا ہے ہم جو پچھلے ایک مہنے سے گھوم رہے ہیں سدیر جی لوگوں سے پوچھتے ہیں کیوں بی جی پی تو کہتے ہیں موڈی ہم پوچھتے ہیں کیوں موڈی تو کوئی لوجک نہیں ہے تو آپ سمجھئے کہ پردھان منتری نریندر موڈی نے اپنے چہرے کو سامنے کیوں رکھا ہے اور بسندہ راجے کو نپتھے میں رکھ کر کانگریس کو تو مدہ وہین کر دیا ہے برشتہ چار جیسے مدوں کو لے کر بار بار جو اشوگلو جایا کرتے تھے بسندہ راجے کے نہیں رہنے کے وجہ سے ان کے پاس کوئی مدہ بچا نہیں ہے اور پھر گاندھی پریوار کے ساتھ مکمتری اشوگلو کے چھتیس کا رسطہ بھی کہیں کہیں آڑے آیا راہل گاندھی چاہ رہے تھے کہ کرناطک کے طرح پر سیدھر امیہ اور کشوی کمار جس طرح ساتھ مل کر لڑے ہیں یا پھر دو ہزار اٹھارہ میں جس طرح اشوگلو اور سچین پارہ مل کر لڑے تھے ویسے یہ چناؤں میں جائیں مگر مکمتری اشوگلو نے کبھی بھی راہل گاندھی کے اس پلان پر کام نہیں کیا اور ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے تو مکمتری اشوگلو کے پرچار کا پورا کمان سمحالنے والے ڈیجائن بکس کے ڈریش روڑا نے فیٹ کر دیا کہ چوتھی بار مکمتری بنانے کے لیے مکمتری اشوگلو کو راجستان کی جنتہ ووٹ دینے جا رہی ہے یعنی رہا صحابی چلا گیا کیونکہ پلان تھا چاہے جائرام رمیش کی بات کر لیجئے یا پھر کیسی بینڈو گو پال کی یا پھر آہول گاندھی کی وہ کہہ رہے تھے کہ چناؤ کے بعد ہم تیگ کریں گے مگر چناؤ کے ٹھیک پہلے پورو سندھیا پر اس طرح سے ان کے کیمپین مینیجر کا اس طرح سے ٹویٹ کرنا جات سمدائے میں اور گجر سمدائے میں بہت اچھا سندیش نہیں گیا ہے آپ جائیں گے سوشل میڈیا پر تو ایک آکروش دکھائی دے رہا ہے تو کہیں کہیں جو اسٹیٹیجی تھی وہ کانگریس کی گربھڑا دی ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے آخری دو دنوں میں مجھے لگ رہا ہے کہ وہ پہلے سے پلان کیے ہوں گے کیونکہ کانگریس کی کمجور نبز یہی تھی جس پر وہ دبا دیئے ہیں اب بی جے پی کے پاس دیکھیں بی جے پی کے پاس آپ کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس سے لے کر وہ جنتہ کے پاس جاتی سیوائے پردھان منتری نریندر موڈی کے وہی لے کر گئے ہیں جہاں تک OBC کا کارڈ کھیلتے ہوئے نظر راہول گاندھی آئے دیکھیں چکر کیا ہے کہ وہ اس ریلی میں سبھی ورک کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور راہول گاندھی OBC OBC کرتے ہیں تو سب سے کمتالیاں بستی ہیں اپنے پورے بھاشن کے بیس میٹ پہ دس گھنٹہ OBC OBC کرتے ہیں اس بات سے انبھگ یہ ہو کر کہ یہاں کے کنڈیٹ بھی بی جے پی کا OBC ہے پہلے بھیلوسی شکھاوت یہاں پر چار بار مکہ منتری رہے مگر سودیر جی چاروں بار وہ بہومت سے مکہ منتری نہیں بن پائے تھے الپت سرکار کے مکہ منتری تھے مگر اٹل ویہاری وازپی نے اور پرمود مہازن نے ایک پاسہ پھیکا سیکر کی ریلی میں اور جاتوں کو دے دیا جات OBC کے سب سے بڑے چنک ہیں سب سے بڑا حصہ ہیں اور اس کے بعد سے کبھی بھی کبھی بھی کانگریس پچھلے بیس بائیس سالوں میں سرکار بنائی بھی ہے تو بہومت کانگڑا پار نہیں کی ہے شرط آپ سے سنکشک میں میں یہ ضرور بات پوچھنا چاہوں گا کہ اس بار ایک چینج ہم نے یہ دیکھا کہ راجستان میں کانگریس کا جو کیمپین تھا وہ بہت زیادہ اگریسیو تھا دوسرا پیسہ انہوں نے کیمپین میں بہت زیادہ خرچ کیا اور تیسرا یہ کہ اشوک گیلوت نے ایسی بڑی بڑی یوجنائیں لوگوں کے لیے لائیں مطلب مفت کی جو یوجنائیں کہ آپ کو گھر بیٹھے آپ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو گھر بیٹھے سب چیزیں مل جائیں گی ہم آپ کا گھر میں دو روپے پرتی کلو گوبر بھی خرید لیں گے تو ایسے میں کیا آپ کو لگتا ہے اس سے کانگریس کو مدد ملے گی کیونکہ دوسری طرف بی جے پی جو ہے وہ اپنے حساب سے وہ جو بات ہوتی ہے ویل فیر سکیم ورسز فری کی ریوڑی تو کیا چلے گا دیکھئے جتنا میڈیا میں فری کی ریوڑی ہے اتنا مجھے لگ رہا ہے لیکن راجستان میں کہیں دکھائی دیتا نہیں ہے کیونکہ ایک پرسیپسن ملانے میں جرور وہ ایک پروفیسنل ہائر کر کے مکہ منتری اشیو گلوت کامیاب ہو گئے ہیں مگر وہ سارے کی ساری اوجنائے سال کے آخری سال میں آئی ہے اب رائی ٹو ہیلتھ بل کہیں لاغو نہیں ہے پوری رہاستان میں گھوم لیجئے آپ گیگ ورکرز کانون کہیں بھی ایک پیسہ کسی گیگ ورکرز کو آج تک نہیں ملا ہے تو یہ جو ایک پرسیپسن ایڈویٹیوزن کے جریعے بن گیا ہے کیا ہے اور سنسادن خوب جھوکے ہیں پچھلے چھے مہینے میں بی جے پی اس کے بنسبت ایک پھٹیگنیس دیکھا اور پرچار کے پرانے ڈھرے پر ہے آج پہلی بار ان کا ایک ایڈ دکھائی دیا ہے فل پیج کا اس کے پہلے کبھی نہیں دکھائی دیا تھا تو یہ جرور کہا جا سکتا ہے کہ کہیں اپنی یوزناؤں کو پرچاریت کرنے میں مکہ منتری اشوک گلوت کامیاب رہے اور پردھان منتری نریندر موڈی کی ایک خاصیت دیکھئے آپ کہ کرناٹک چناؤں سے انہوں نے سیکھا انہوں نے اس طرح سے سیکھا کہ اگر یہ گارنٹی دینے جا رہے ہیں تو ان کے نحلے پر ہم دھالا دے دیں یہ دس ہزار دینے جا رہے ہیں تم کسانوں کو بارہ ہزار دینے کا وعدہ کر دیں یہ محلاؤں کے لیے گوشنا کر رہے ہیں ہم دو لاکھ کا بانڈ دے دیں ہم یہ ایم ایس پی پر کانور بنا رہے ہیں تو ہم ایم ایس پی پر اعلانی کر دیں کہ یہ ہوں خرید دیں گے ایم ایس پی پر ستہائی سوپیہ بونس کے سات تو آپ نے یہ جو بات کہ بلکل صحیح کہیں فری کے ریوڑی باتنے کی کمپیٹیشن میں کوئی یہاں سے کم نہیں ہے اس بار بی جے پی نے لیٹ شروع کیا ہے مگر مقاولے میں فری کے ریوڑی میں یہ بھی دکھائی دے رہے ہیں جی شرط بہت بہت شکریہ اس بہت اچھے انیلیسز کا اور جیسے میکس سے پہلے ہم ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ may the best team win تو کل چناؤ ہونے والا ہے اور اس پہ بھی ہم یہی کہیں گے کہ may the best team جو اچھی team ہو جو اچھی پارٹی ہو جو لوگوں کے لیے اچھا کام کرے اسی کی جیت ہو آپ کا بہت بہت شکریہ نپور شرمہ کا سمرتھن والے سمرتھن کرنے والے کنیہ لال کی تو بھارت میں صرف تن سے جدہ کر کے ہتیا کر دی گئی لیکن بھارت سے بہت ہزاروں کلومیٹر دور نیدر لینڈز کے جس نیتہ نے اس سمیں کھل کر بی جے پی کی پورو نیتہ نپور شرمہ کا سمرتھن کیا تھا اسی نیتہ کو نیدر لینڈز کے لوگوں نے اس بار چناؤں میں اپنا نیا پردھان منطری چن لیا ہے اور اس نیتہ کا نام ہے ہیٹ ویلڈرز پچھلے سال جب نپور شرمہ نے محمد پیغمبر صاحب کو لے کر ٹپنی کی تھی اور اس پر مسلم دیشوں نے نپور شرمہ کے خلاف زبردست ویروز جتایا تھا تب ہیٹ ویلڈرز نے بھی اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا تھا کہ نپور شرمہ نے جو بیان دیا ہے وہ بالکل صحیح ہے اور اس کے لیے انہیں کبھی کسی سے معافی نہیں مانگنی چاہیے اور انہوں نے اگست دو ہزار بائیس کے اس ٹویٹ میں یہ بھی لکھا کہ بھارت کے ہندو جاگو اور اپنے دیش کو پھر سے گوروانمت کرو یہ جو ٹویٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ نیتہ لینڈز کے موجودہ پردھان جو نئے چنے گئے ہیں نیتہ لینڈز کے پردھان منطری کا ٹویٹ ہے جو انہوں نے نوپور شرما کے سمرتھن میں دو ہزار بائیس میں دیا تھا لکھا تھا اس کے علاوہ ویلڈرز جمہو کشمیر سے انوچھے تین سو ستر کو سماپ کرنے کا بھی سمرتھن کر چکے ہیں اور یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ پردھان منطری مودی کے نترت میں کشمیر بہت ترقھی کرے گا یعنی ان کا بھارت کو لے کر اکثر ایک جو ویو پوائنٹ رہتا ہے وہ ایک دم الگ رہتا ہے ویلڈرز کو نیدرلینڈز میں اسلام ویرودھی چہرے کے طور پر دیکھا جاتا ہے اسلام ویرودھی نیتا کا آ جاتا ہے کیونکہ وہ اکثر کہتے رہے ہیں کہ نیدرلینڈز میں قرآن اور مسجدوں پر بین لگا دینا چاہیے محلاؤں کے ہجاب اور نکاب پہننے پر روک لگائی جانی چاہیے اور مدرسوں کی ویوستہ کو بھی پون روپ سے پرتبندت کر دینا چاہیے اس کے علاوہ ویلڈرز یوروپین یونین سے بھی نیدرلینڈز کو الگ کرنے کے پکش میں ہیں وہ نہیں چاہتے ای ایو کے ساتھ رہنا اور جب نیدرلینڈز میں چنا ہو رہے تھے تب وہاں عرب دیشوں سے آنے والے مسلم شرنارتیوں کا مددہ بھی بہت چرچت رہا تھا اور ویلڈرز کہتے ہیں کہ وہ شرن مانگنے والے پرواسیوں اور خاص طور پر مسلمانوں کو اپنے دیش میں نہیں آنے دیں گے اور یہی وجہ ہے کہ پشمی دیش انہیں اب نیدرلینڈز کا ڈانالڈ ٹرمپ کہنے لگے اصل میں دنیا میں کہیں بھی کسی بھی دیش میں جب کوئی ڈکشن پنتھی نیتا وہاں کا پردھان منتری یا راشت پتی چن کر آتا ہے تو اسے پشمی دیشوں کا میڈیا پشمی دیشوں کے جو لوگ ہیں وہ وہاں اور وہاں کے جو نیتا ہیں وہ اس دیش کا ڈانالڈ ٹرمپ کہہ کر پکارنے لگتے ہیں جیسے ویلڈرز کو اب پشمی دیشوں کے جو لوگ ہیں امریکہ کے دوسرے دیشوں کے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ویلڈرز جو ہیں وہ نیدرلینڈز کے ڈانالڈ ٹرمپ ہیں اور ایک طرح سے ایسے نیتاؤں کا دنیا بھر کے لوگ مزاک اڑانے لگتے ہیں ان کی ایک الگ پہچان بنانے کی کوشش کی جاتی ہے انہیں سنگل آؤٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن آج ان پشمی دیشوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب وہ ایسے نیتاؤں کا مزاک اڑا رہے ہوتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نیدرلینڈز کے ڈانالڈ ٹرمپ ہیں تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان نیتاؤں کو ان کے دیش کے لوگوں نے اپنی مرضی سے چن کر یہاں بھیجا ہے ان دیشوں میں چناو ہوئے ہیں ان دیشوں میں چناو کے ذریعے اپنے ووٹ سے وہاں کی جنتہ نے ان نیتاؤں کو چنا ہے اور یہ لوگتانترک طریقے سے چناو جیت کر آئے ہیں اس لیے جب ان نیتاؤں کو ان کے دیش کا ڈانالڈ ٹرمپ کہہ کر پکارا جاتا ہے تو اصل میں یہ اس دیش کے ووٹرز کا اس دیش کی عام جنتہ کا مزاک اڑانے جیسا ہے اور اس دیش کی عام جنتہ کا اپمان کرنے جیسا ہے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جس بھارت کو اب تک دنیا کا سب سے بڑا بازار مانا جاتا تھا اس بھارت میں اب دھیرے دھیرے کیسے بدلاؤ آ رہے ہیں بھارت کو اب تک جو لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ یہ بڑا بازار ہے اور اب بھارت بازار سے ہٹ کر دنیا کا سب سے بڑا منفیکچرنگ ہب بننے کی ایک نئی کہانی چین میں انیس سو ستر کے دشک کے بعد پہلی بار ایسا ہوا جب گلوبل جی ڈی پی میں چین کی حصے داری اعتحاسک روپ سے کم ہو گئی ہے اور جن ویدیشی کمپنیوں نے چین میں اپنی بڑی بڑی فیکٹریاں لگائی ہوئی تھی نویش کیا ہوا تھا انہوں نے صرف تیسری تیماہی میں ہی چین سے ایک لاکھ کروڑ روپے کا نویش باہر نکال لیا ہے یعنی کمپنیاں ہیں یہ چین سے باہر نکل کر اپنا پیسہ چین سے باہر نکال کر فیکٹریاں بند کر کے آخر جا کہاں رہی ہیں کس دیش میں جا رہی ہیں ان میں سے زیادہ تر کمپنیاں اب بھارت آ رہی ہیں اور بھارت میں اپنی بڑی بڑی فیکٹریاں لگانا چاہتی ہیں بھارت میں نویش کرنا چاہتی ہیں اور اب بھارت کا میک ان انڈیا ابھیان چین کے میڈ ان انڈیا چائنہ کے لیے سب سے بڑی چنوٹی بن گیا ہے تو اب آمنے سامنے دو برینڈز کا مقابلہ ہے میک ان انڈیا کا برینڈ اور میڈ ان چائنہ کا برینڈ اب تک ایپل کمپنی اپنے پروڈکس کو چین میں اسیمبل کرتی تھی لیکن اب ایپل بھارت کو اپنا سب سے بڑا منفیکچرنگ ہب بنانا چاہتی ہے اور آپ کو جان کر گرب ہوگا کہ ورش دو ہزار چوبیس میں ایپل بھارت میں ایک لاکھ کروڑ روپے کے آئی فونز کا اتپادن کرے گی اور اب بھی آئی فون 15 کو بھارت میں ہی اسیمبل کیا جا رہا ہے اور پھر اسے پوری دنیا میں بیچا جا رہا ہے یعنی کچھ سمیں بعد ستی یہ ہوگی کہ دنیا بھارت میں بنے یعنی میڈ ان انڈیا ایپل کے آئی فونز کا استعمال کر رہی ہوگی اور یہاں بات صرف ایپل کی نہیں ہے ورش دو ہزار چودہ میں بھارت میں ہر سال صرف چھے کروڑ موبائل فونز کا اتپادن ہوتا تھا لیکن اب بھارت ہر سال تیس کروڑ سے زیادہ موبائل فونز بنا رہا ہے اور آج بھارت میں چین جاپان اور دکشنڈ کوریا کی کمپنی سیمسنگ بھی بھارت میں اپنے موبائل فون بنا کر دوسرے دیشوں میں بیچ رہی ہے موبائل فونز کے علاوہ امریکہ کی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیاں جیسے ڈیل اور ایچ پی بھی بھارت میں ہی اپنے آئی ٹی ہارڈ ویر پلانٹس کو وکست کر رہی ہیں اور اس کے لیے انہیں بھارت سرکار سے انومتی بھی مل گئی ہے اور چین کی لینوو کمپنی بھی اب بھارت میں ہی آ کر اپنا آئی ٹی ہارڈ ویر پلانٹ لگانا چاہتی ہے اور یہ وہ کمپنیاں ہیں جو پہلے چین میں اپنے پروڈکٹس کو بناتی تھیں ان کا اتپادن کرتی تھیں اور پھر یہ جو پروڈکٹس ہیں پوری دنیا میں بکتے تھے لیکن اب چین سے یہ ساری کمپنیاں بھارت آ رہی ہیں اسی طرح سے اب دنیا کے زیادہ تر دیشوں میں ان گاڑیوں کی بکری ہو رہی ہے جو میڈ ان انڈیا کارز ہیں یعنی جو بھارت میں بن رہی ہیں ادھارن دیکھئے فیلال جاپان کی بہت بڑی آٹوموبائل کمپنی جس کا نام ہے سوزوکی سوزوکی بھارت میں بنی گاڑیوں کو دنیا کے سو سے زیادہ دیشوں میں بیچ رہی ہے سوزوکی کی طرح ہونڈا بھی اپنی گاڑیوں کا اتپادن اب بھارت میں کرتی ہے اور بھارت میں ہونڈا کی گاڑیاں دنیا کے کئی دیشوں میں بیچی جا رہی ہیں جو بھارت میں بنی ہوئی ہیں اور وہاں کے لوگ بھارت میں بنی گاڑیاں خرید رہے ہیں سوچئے یہ ہماری کتنی بڑی سفلتا ہے گاڑیوں کے علاوہ بڑے بڑے انٹرنیشنل برینڈز اپنے کپڑوں کا اتپادن اب بھارت میں کر رہے ہیں بھارت نے اس سال 37 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کے کپڑوں کا دوسرے دیشوں کو نریات کیا ہے اور اب بڑی بڑی کمپنیاں بھارت میں اپنی ٹیکسٹائل فیکٹریز لگا رہی ہیں دوائیوں کے اتپادن میں بھی بھارت سب سے بڑی شکتی بن گیا ہے اور ڈیفنس سیکٹر میں بھی ہم نے 85 دیشوں کو سولہ ہزار کروڑ روپے کے اپکرن اور ہتھیار نریات کیے ہیں اور اب سیمی کنڈکٹر چپس بنانے والی کمپنیاں بھی بھارت آ رہی ہیں اور میک ان انڈیا اب دھیرے دھیرے بہت بڑی طاقت بن رہا ہے ہم قریب چار سال پہلے 80% موبائلز ہم امپورٹ کرتے تھے سارا کا سارا ویدیش سے آتا تھا اب ہم نہ کیول 100% جو ہمیں ڈومیسٹک ریجن میں آوشک ہوتا ہے سارا ہم ڈومیسٹکلی اپنے دیش میں بناتے ہیں بلکہ ہم 25% اپنے موبائل جو بناتے ہیں وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اب دیکھئے ہانڈا کی جو نئی گاڑی ہے ایلیویٹ وہ کیا کر رہے ہیں یہاں بنا کر ایکسپورٹ کر رہے ہیں جیپین جہاں کی وہ کمپنی ہے اور اسی طرح جیمی جو ایسیو وی جو ماروتی نے بنائی ہے وہ بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور ہنڈا اپنا کری 35 سے 40% پردکشن جو ہے ایفریکہ لائٹن امریکہ انہوں نے ہندوستان کو اپنا پروڈکشن ہب بنایا ہے اور ابھی ٹویٹا نئی مینیفیکچرنگ جو کرنے جا رہا ہے کرناٹک میں اور ماروتی سوزکی جو گجرات میں کرنے جا رہا ہے وہ نہ کہول ڈومیسٹک کے لیے بلکہ ایکسپورٹ کے لیے ایک چیز اور جو کہی جاتی ہے کہ چین کا مقابلہ ہم مینیفیکچرنگ میں کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت ساری نوکریاں بنائی ان میں اتنی انتی ہوئی چین کی اکانومی کیا ہمارا رستہ چین کا رستہ ہے کہ ہم نے اپنا کوئی ایک رستہ چنا ہے نہیں دیکھئے سب لوگ مینیفیکچرنگ کرتے تھے ایک زمانے میں یو ایسے بھی کرتا تھا ایک زمانے میں یورپ بھی کرتا تھا یہ سب ہائی ٹیک ہوئے چائنا بھی انکی اکانومی اب ہائی کسٹ اکانومی بنتی جا رہی ہے وہ کئی چھتر چھوڑیں گے وہ بھی ہائی ٹیک میں جائیں گے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم سیدھے ہائی ٹیک میں جائیں ہم ایک کوانٹم جمپ لگا کے جائیں جیسے ہم نے ڈیجیٹل پبلک انفرسٹرکچر میں کیا ہمیں ضروری نہیں ہی کہ وہ ٹریڈیشنل روٹ لیں ہم اپنا روڈ نکالیں ہم اپنا پاتھ نکالیں کہ ہم سرویسز سیکٹر میں بھی گرو کریں گے ہم ہائی ٹیک مینفیکچرنگ میں بھی گرو کریں گے ہم اپنا اربنائزیشن بھی سمارٹ اربنائزیشن کریں گے جہاں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو بھی یوگ کریں گے اور ہم اپنی آگرکلچر پروڈکٹیوٹی بھی بڑھائیں گے آگے چل کے تو یہ انڈیا کا ایک یونیک موڈل بن کے نکلے گا آوشک ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا اب سے کچھ سمیں پہلے تک پوری دنیا میں جو گاڑیاں بنتی تھیں پوری دنیا میں جو الیکٹرونک آئیٹمز بنتے تھے دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں چین کو اپنا پروڈکشن ہب بناتی تھیں اور سب جگہ لکھا ہوتا تھا میڈ ان چائنا میڈ ان چائنا جو آئی فون بھی آپ استعمال کرتے تھے وہ بھی میڈ ان چائنا آئی فون ہوا کرتا تھا لیکن یہ کتنا بڑا بدلاو ہے کہ اب جو دنیا کے لوگ آئی فون استعمال کریں گے وہ میڈ ان انڈیا ہوگا اب سوزوکی کی جو گاڑیاں ہیں جو دنیا بھر کے لوگ خریدیں گے وہ میڈ ان انڈیا سوزوکی کی گاڑی ہوگی ہونڈا کی جو نئی گاڑیاں ہوں گی وہ میڈ ان انڈیا ہوں گی ٹیسلا کی جو گاڑی آئے گی وہ میڈ ان انڈیا گاڑی آئے گی دنیا کی بڑی بڑی دوائیوں کی کمپنیاں جیسے ایسٹرازینکا اور باقی جو بڑی بڑی دوائیوں کی کمپنیاں ہیں وہ بھارت میں اپنی دوائیاں بنا رہی ہیں تو میڈ ان انڈیا کا جو یہ سفر ہے اب یہ ایک راکٹ کی طرح چل پڑا ہے اور تھوڑے دن میں میڈ ان انڈیا جو برینڈ ہے یہ آپ کو پوری دنیا میں نظر آئے گا اور یہ بھارت میں ایک بہت بڑا بدلاغ ہے اس دنیا میں لوگوں کے سب سے بڑے دکھ کا کارن یہی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ دماغ ان کے پاس زیادہ ہے اور دھن دوسروں کے پاس زیادہ ہے